کیا یہی وجہ ہے نیرجہ چودری اگر ہم چناوی رننیتی کی دیکھیں دیکھئے آفتر آل اٹیز او ودھان سبا چناو ودھان سبا چناو میں بی جے پی کیا ایک سوچی سمجھی رننیتی کے تحت اپنی راج سرکار کی کامیابیوں کو گنوانے کے بجائے کانگریس راج کے جو کنکال ہیں جو سکیلٹنز ہیں کبرڈ کے جو ان کی ناکامیاں ہیں ان پر زیادہ زور دیتی دکھائی دے رہی ہے دیکھئے رننیتی کے تحتورتوں کے روپ میں یہ دکھ رہا ہے لیکن جو خبریں آ رہی ہیں اور کچھ سمیں سے آ رہی ہیں جو اندرونی سرویز کیے گئے ہیں اس سے تو لگتا ہے ایک انڈر کرنٹ پریورتن کے لیے کانگریس کے فیور میں اب پردان منتری جو لوس ہے بھاجب کا انٹی انکمبنسی بھاجب کی سرکار فیس کر رہے ہیں وہ ماہ سرکار اس کی کتنی بھرپائی کر پاتے ہیں وہ دیکھنے لائک چیز ہوگی سٹراتیجی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اسیمبلی ترشنکو ہو جائے پھر بعد میں جوڑ توڑ سے سرکار بن سکتی ہے اور جس ایریا میں اب آپ ہیں نا اور ماہ سور ایریا جو کہلاتا ہے وہاں جے ڈی ایس کا گڑھ مانا جاتا ہے اگر جے ڈی ایس اچھا پرفارمنس کرتی ہے تو پھر اور ترشنکو سیمبلی آتی ہے پھر ہو سکتا ہے بھاجب کی رنمیتی یا جو کھیل وہ کرنا چاہتی ہے وہ ہو سکے اور جے ڈی ایس کو آگے کر کے بھاجب سپورٹ کر کے ایک سرکار بنا پائے مجھے لگتا نہیں اتنا آسان ہونے والا ہے حالانکہ پردھان منتری لاس ٹین ڈیز میں جو کریں گے اور پردیشوں میں بھی کرتے آئے ہیں اس کو جیسے کی کانگریس کی سٹریٹیجی رہی ہے لوکل is وکل لوکل مددوں پہ دھان رکھو اور جو ایک چیز تھی جس نے چناؤ کو ایک نرنائک مور دیا تھا وہ کانٹرکٹرز کا یہ کہنا کہ فٹی پسنٹ کمیشن ہوتا ہے یہاں اب کانٹرکٹرز کسی بھی سٹیٹ میں پانچ دس پندرہ پسنٹ تو مانکہ ہی چلتے ہیں کہ دینا ہوگا پر کہیں نہ کہیں فٹی پسنٹ ایک ریالٹی ہے پانی سر کے اوپر سے نکل گیا اور ریاکشن ہوا ہے اور کانٹرکٹرز کا اوپن لی ایسے بولنا ایک بہت بڑا مددہ بلا ہے کرناطک میں چلاہ میں یہاں پر تو آت مہتیا بھی کر لی تھی ہاں ایک کانٹرکٹر نے آت مہتیا بھی کی کے اے سشور اپا پر آروپ لگایا تھا وہ اس وقت سٹار پرچاروکوں کی لسٹ میں ہیں پردان منطری ان کو باقاعدہ فون کر کر ان کی لائلٹی ان کی وفاداری کی تعریف بھی کرتے ہیں پر برشتہ چار نیر جا دیش کی کرناطک کی تو کڑوی حقیقت ہے ہی دیش کی بھی ہے تو یہ جو دو دھارائیں چل رہی ہیں برشتہ چار کو لے کر جو آروپ پرچی آروپ ہیں ایک طرف فٹی پسنٹ کمیشن اور پے سی اے دوسری طرف پردان منطری موڈی کا سی بی آئی کو آئی ایس آفیسرز کو سمبودن میں کہنا پیچھا مت چھوڑنا برشتہ چاریوں کا اور وہ کہتے ہیں یہ وپکس کا جو گچبندن بنتا دکھائی دے رہا ہے یہ سارے برشتہ چاری ساتھ آئے ہوئے ہیں پر ان پر بھی گمبیر سوال ہیں اڈانی سمو کو لے کر مطرتہ کو لے کر کر کرونی کیپٹلزم کو لے کر تو برشتہ چار آپ کو کتنا بڑا مدہ اور کتنا بڑا ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوتا دیکھ رہا ہے اس کرناٹک کے چناو میں مجھے لگتا ہے برشتہ چار کرناٹک کے چناو میں ایک مدہ ہے اس کو پردان منطری ناشنل سپن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پاپیاں کتنی برشت ہیں اور اتیت کی طرف مڑ کے دیکھنا اور اپنا اپنی لیڈرشپ کی بھی بات کر رہے ہیں جو کہ ایک اپیل رہتی ہے پر ناشنل الیکشن بدہتی ہے اور ملکہ اور جن کھرگے کا اس طرح سے بیان کرنا مجھے بہت ہی تاجب ہوا کیونکہ اپنے بڑے قدعور نیتا ہیں ان کو معلوم ہے بھاجب کس طرح سے ایک شفت کو لے کے بلکل پلتوار کرتی ہے جیسے کہ منی شنکر ایرن نے کہا تھا آپ کو یاد ہوگا اپنے منطری کے بالے میں نیچ قسم کے آدمی منی شنکر ایرن تیمل سپیکی ہے ہو سکتا ہے اس طرح کی گلتی کر سکتے ہیں لیکن اتنی بار یہ چیزیں ہوئی ہیں پھر بھی کانگریس کا اس طرح سے شبت کا استعمال کر جانا وہ بھی کانگریس کے پریزیڈن دوارا سمجھ بھی نہیں آتا اس طرح سے کیسے ہو سکتی ہے گلتی اب اس کو پکڑ کے قدعان منطری اس کو سپن دینے کی کوشش کر رہے ہیں زہریلا سام اور پریانکا وادرا کا جو پرہار ہوا ہے کاؤنٹر پرہار وہ بھی ایک نئی طرح سے اوپر کے آ رہے ہیں کرناتک کے چوناف کے دوران تو بہت اگلے دس دن میں یا آت دن میں بہت گہمہ گہمی ہونے والی ہے کرناتک میں آپ بہت اچھی جگہ بیٹے ہوں گہمہ گہمی بہت ہونے والی ہے اور تیکھا ہونے والا ہے یہ چناف کھانا بھی یہاں کا تیکھا ہے میں بہت اچھے اچھے ذائقے بھی لے رہا ہوں کرناتک کے کھانے کے